بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل فرنس کے حال چالیں آپ کے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں مستنسل میراج اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی کلاسی فرنس آج میں جس ویڈیو پر ریکشن دینے جا رہا ہوں وہ ہے جی انڈین ریلویز ویسی پاکستان ریلویز کمپیریزن کمپیریزن کیا گیا ہے دونوں کنٹریز کی جو ریلویز ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا بتایا گیا ہے دونوں کنٹریز کی ریلویز کے بارے میں اور کون سی ریلویز زیادہ بہتر ہے تو فرنس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیش کریں اور نیچے کممانٹ سیکشن میں بتائیں ہمیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کس ویڈیو پر ہمارا ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس پر اپنا ریاکشن دیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری پوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کی ایک نئے ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم کمپیرزن کریں گے بھارت اور پاکستان کے ریلویز کی ریلویز وہ چیز ہے جو بھارت میں تب شروع کیوئی تھی جب ہم آزاد نہیں ہوئی تھی مطلب انیس ست ست ستاریس میں بھارت اور پاکستان کے ریلویز کے حالات لگ بگ سمان ہی تھی کیونکہ اسے ریلویز نہیں شروع کیا تھا اس وقت جب بھارت اور پاکستان ایک ہی دیش تھی لیکن آج بھارت اور پاکستان کے ریلویز میں کتنا فرق ہے دونوں ہی دیشوں میں ریلویز میں دی جانے والی سویدھاؤں سے لے کر کھانے پینے اور سرکشہ کے معاملوں میں آخر کون سی ریلویز زیادہ آگے ہے تو چلیئے آج انہی دونوں کا کمپیرزن کرتے ہیں تو ہرے دوستو میرا نام ہے دیپک آپ دیکھ رہے ہیں ہرس انکرڈیبل پوریو تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں دونوں ہی دیشوں کی فاستیسٹ یعنی کی سب سے تیز گتی سے چلنے واری ٹرین سے پاکستان کی ابھی موجودہ سب سے فاستیس ٹرین ہے تیز گاؤم ایکسپریس جو کی کراچی سے راورپنڈی کے بیچ آپریٹ کی جاتی ہے اس کی ادھکتہ مرفتار ایک سو چالی سے ایک سو پچاس کلومیٹر تک پہنچ سکتی ہے وہی اگر بات کریں انیان ریلویز کی تو بھارتی ریلویز کی سب سے فاستیس ٹرین ہے بھارت ایکسپریس جس کو کچھ سمیت پہلے تک لوگ ٹرین ایٹین کے نام سے بھی جانتے تھے اس نے اپنے ٹرائل کے دوران تقریباً ایک سو اسی کلومیٹر پرتی گھنٹے تک کی رفتار کو حاصل کیا تھا لیکن اون ٹریک اسے ایک سو تیس کلومیٹر پرتی گھنٹے تک کی ہی رفتار سے چلائے جاتے ہیں جو کی ابھی نیو دلی سے ورانسی کے بیچ میں چلتی ہے وہی بھارت کی اون ٹریک سب سے دیش چلنے والی ریلگاڑی ہے گتیمان ایکسپریس جو کی ایک سو ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے اور پھر حال یہ ٹرین نیو دلی سے جھاسے کے بیچ میں چلائی جاتی ہے اگر بات کریں ٹریک لینڈ کی تو بھارت سائز کے حساب سے دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ریلوی نیٹ ورک ہے بھارت میں کل ایک لاکھ پچیس ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ریلوی ٹریک لینڈ فلال میں ایوی لیبر ہے اور لگاتار نئی پٹنیا بچھانے کا بھی کام چاڑو ہے وہیں پاکستان کے ریلوی نیٹ ورک چھوڑا ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ابھی بھی 12,000 کلومیٹر سے تھوڑا سا ہی زیادہ کا ٹریک لینڈ ایوی لیبر ہے اب اگر بات کریں اُن ٹریک لینڈ کے الیکٹریفیکیشن کی تو ایلین ریلوی کی ایک ریپورٹ کے انوصار پیسنجر ٹرافک کی تقریباً چوون پردیشت ڈریک لیند الیکٹری فائیڈ ہے جو کی اصل میں ایک کافی لمبا ٹریک لیند ہے وہیں بھارتی ریلوی کا دو ہزار بائیس تک پورے بھارتی ریلوی نیٹ ورک کو الیکٹری فائیڈ کرنے کا کیارگٹ ہے وہیں پاکستان میں ابھی بھی مجھے کوئی الیکٹری فائیڈ ٹریک لیند کی جان کرنے نہیں لینے لیکن کافی دھوننے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ان کے پورے ریلوی ٹریک میں سے 293 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے وہ پاکستانی ریلوی نے الیکٹری فائیڈ کروا رکھا ہے جو کی فیلحال آج کے مقابلے بہت ہی چھوٹا سا ٹریک لیند ہے چلی اب بات کرتے ہیں کہ آخر ایک دن میں کتنے لوگ ان ریلویز کے ذریعے اپنی منظر تک پہنچتے ہیں بھارت میں ہر روچ تقریباً 23 دشم لگ شوٹے ساتھ بھارتی ریلوی کے ذریعے یادرہ کرتے ہیں وہیں پاکستان میں شوٹے دشم لگ ایک چار پانچ مینیر لوگ پرتے دن پاکستانی ریلوی اس کا استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ ریلوی میں ٹریکل کر رہے ہیں تو اتنے لمبی یادرہ کے لیے آپ کو کھانے کی تو ضرورت ضرور پڑے گی بھارتی ریلوی کے سبری ٹرینز کے کھانے کا مینیو لگ بھگ سیڑی ہوتا ہے لیکن راجدانی شتابدی اور دورنٹو جیسی ٹرینز میں کھانا آمدار پر بھارتی ٹرینز کے مقابلے زیادہ اچھا ہوتا ہے وہیں کسی بھی ٹرینز کے فرس کلاس کیبن میں آپ کو آمدار پر سٹریپر کلاس یا لوور کلاس کے کیبن کے مقابلے کافی اچھا کھانا دیا جائے گا وہیں پاکستانی ریلوی کا بھی لگ بھگ سیڑی حالات ہے ان کے مینیو میں بھی کئی وہ چیزیں ہوتی ہیں چونکہ انہیں ریلویز اپنی مینیو میں سرپ کرتا ہے تو اگر کھانے کے ماملے میں دیکھا جائے تو دونوں ہی دیشوں کے ٹرینز میں آپ کو کھانا تو ملتا ہی ہے اب وہ ڈیپنگ کرتا ہے آپ پر کہ آپ نے کتنے مہنگے کیبن کی ٹکٹ کو بھگ کیا ہے اس حساب سے آپ کو کھانا پروس آجاتا ہے وہیں اگر بات کریں بھارت میں ابھی آئی ٹرین ٹرین اٹی کی تو فرحال کے ریویوز کے حساب سے اس کا کھانا بھی باقی ٹرینز کے مقابلے کافی اچھا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں ان دونوں دیشوں کی ٹرینز کو مینٹین اور میلیج کرنے والوں کی پاکستانی ریلوی میں اس وقت تقریباً پچھتر ہزار سے زیادہ کے امپلائز ہیں جو کی پورے پاکستانی ریلوی کو دیکھتے ہیں وہیں دنیا کے چوتھے سب سے بڑے ریلوی سرچم کو دیکھنے اور سمحاننے کے لیے بھارت نے کل تیرا لاکھ امپلائز کی نیوکتے کی ہے جو کی الگ الگ پوسٹوں پر پوسٹیڈ ہیں وہیں بھارت میں بھارتی ریلوی کے انڈر میں کئی لکشری ٹرینز بھی آتی ہیں جو کی بھارت کو کئی بار انڈرنیشنل لیوز پر بھی ارپریزنٹ کر چکی ہیں ٹیکنوڑی سی گولڈین چاریٹ پیلیس آن ویز اور مہاراجہ ایکسپریز جیسی ٹاپ کلاس لکشری ٹرینز بھارتی ریلویز کو ایک نئے مقام پر پہنچا رہی ہیں لیکن ہاں ان ٹرینز میں سفر کرنے کے لیے آپ کا بھی موٹا بیک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ان ٹرینز میں یادرہ کرنے کی قیمت ایک آدمی کی چار لاکھ بھارتی روپیوں سے لے کر سترہ لاکھ سارے لکشریریس پیمانوں پر کھڑی اتر سکیں وہی اگر بات کریں دونوں کی دیشوں کی ٹرینز کی ریویلیو کی کہ آخر یہ ریلویز کتنا پیسہ کماتی ہیں تو آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بھارتی ریلویز کی سالانہ انکب اتنی نہیں ہو رہی ہے جتنی بھارتی ریلویز کو امید تھی لیکن پھر بھی بھارتی ریلویز کا ریویلیو 29 بلین یویس ڈالرز کا ہے جو تقریب 1.97 لاکھ کروڑ روپے بنتا ہے وہی پاکستانی ریلویز کا ایک سال کا ریویلیو تقریب 280 ملین ڈالرز کا رہا جو کی ریلویز کے مقابلے تو کافی کم ہے اب اور بات ریلویز کی ہو رہی ہے اور مورن میٹرو سسٹمز کا نام نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھارت میں اپنی سب سے پہلی میٹرو 1984 میں کولکتہ میں شروع کی تھی اور موچیدہ سمیم میں بھارت میں 10 سے 11 شہروں میں ویل کنیکٹیڈ میٹرو سسٹم ہے وہی پندرہ سے بھی زیادہ شہروں میں اس کا کام چاہلو ہے وہی اگر بات کریں پاکستان کی تو وہاں ان کی پہلی میٹرو کا کمرشیلی شروع ہونا ابھی باقی ہے جو کہ لاہور میں بن رہی ہے اور اور اینج میٹرو سسٹم ہے یہ کافی ٹائم سے جلے ہوتا جا رہا ہے اور ابھی بھی یہ کمرشیل اوپریشنل نہیں ہوا جیپنیز ٹیکنالوجی کی لیٹیسٹ بلیٹ ریل توڑے گی اس کے دو ہزار تیس کے مدھی تک ختم ہو جانے کی اوپید ہے اور شاید دسمبر دو ہزار تیس میں اسے پبلک کے لیل بھی شروع کر دیا جائے گا وہی آنے والے بھوشی میں پاکستانی ریلوے ایک اور میکرو سسٹم کراچی میں بھی شروع کر سکتا ہے تو فیلہ 1947 میں جیسے دونوں دیشوں کو ریلوے برکل ایک ہی سمان خالت میں ملے تھے اس حساب سے بھارت نے ریلوے میں کافی بہتری کام کیا ہے اور امید ہے کہ پاکستان بھی جلد ہی اپنی ریلوے کو ریلوے چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک جی عربیت so friend یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو انڈیا انڈیا ریلویز ویسا پاکستان ریلویز اگر کمپریزن کی بات کی جائے تو یار بہت ہی زیادہ ڈیفرنس ہے پاکستان ریلویز اور انڈیا ریلویز میں انڈیا ریلویز ہر لحاظ سے پاکستان ریلویز سے بہتر ہیں چاہے وہ فاسٹ ٹرین کے لحاظ سے ہو چاہے وہ ایمپلوئیز کے لحاظ سے ہو چاہے وہ ریونیو کے لحاظ سے ہو ریونیو انڈیا کا میرے کال سے ٹونٹی نائن بلین تھا اور پاکستان کا ریونیو جو دو سو اسی ملین تھا تو بہت ہی زمین اسمان کا فرق ہے اس میں اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس میں تیس کروڑ جو ہے ڈیلی کے پسنجر جو ہے ٹرین میں اور پاکستان میں میرے کال سے ایک سو پہنٹالیس ملین جو ہے وہ جو ٹرین کرتے ہیں تو بہت زیادہ یار زمین اسمان کا فرق ہے اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو انڈیا کا جو انڈیا جو ہے بہت بڑا کنٹری ہے اور پاکستان ایک چھوٹا سا کنٹری ہے تو یہ بھی بہت بڑا فرق ہے اور جو چیز یہ ہے اگر دیکھا جائے انڈیا ریلوے کو پاکستان ریلوے سے کمپیریزن منتا ہی نہیں ہے یار انڈیا ریلوے کافی زیادہ آگے ہیں پاکستان ریلوے سے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے پولیٹیشن نے جو ہے اپنی ریلوے پہ جو ہے کمپرومائز نہیں کیا اس پہ جو انہوں نے بہت بہتر کام کیا اور پاکستان میں جو ہے یار وہ کرپشن کے چارجز ہیں ہر فیلڈ میں جو ہے کرپشن کے چارجز ہیں جس کی وجہ سے جو پاکستان کا ریلوے آج بھی وہی ریلوے ہے جو کہ انیس سو سنتالیس کا ریلوے تھا تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے ریلوے میں تھوڑا بہت بھی انہوں نے کوئی بہتری لائی ہو تو کافی زیادہ فرق ہے انڈیا کا ریلوے کافی زیادہ بہتر ہے اور پاکستان کے جو ابھی تک کیا کہتے ہیں میٹرو ایک میٹرو سٹارٹ کرنی تھی وہ بھی لہور میں تو وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ جو آپریشنل نہیں ہوئی وہ بھی ریزن یہی ہے کہ کرپشن ہے اور انڈیا میں تقریباً تیرہ سے چودہ ملک سٹال ٹور من وہ preferent cities میں چڑ رہ ہے تو میٹرو سٹیم ان کا تو بہت ہی آؤٹ کلاس کا ہے مینے ان کے لاس ویڈیو بھی کی تھی میٹرو سسٹم پہ تو میٹرو سسٹم تو ان کا بہت ہی آؤٹ کلاس کا ہے جو ہے باقی گئی انڈیا کی لنکس رسیٹ انڈیا چڑ ل separates کی ٹوی گستج ہے میں بالکل نہیں کر سکتا اتنی بہنگی جو ٹکٹ ہے وہ وہاںпер پر ٹیبلیگ کرتے ہیں لوگ لیتے ہیں ٹریبل کرتے ہیں بہت بہتر سسٹم ہے ان کا ٹرین سسٹم جو ہے تو میرے خیال سے جو ہے کمپیریزن نہیں بنتا پاکستان اور انڈیا کے ٹرین سسٹم کا کیونکہ انڈیاں ٹرین سسٹم مچ بیٹر ہے پاکستان کے ٹرین سسٹم سے تو اگر ان کو دیکھا جائے یہ ایک چیز ہو یہ بھی ہے ان کی ٹرین کی جو ہے لیلوے ٹریک جو ہے بہت بڑا یا ریلوے ٹریک ہے دنیا کا چوتھے نمبر پہ لیلوے ٹریک ہے ان کا تو ہمارا تو بہت چوٹا ریلوے ٹریک ہے تو کافی بہتر ہے یار انڈیا کا ٹرین سسٹم پاکستان کے ٹرین سسٹم سے تو یہ تھی فرینز آج کے ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل ایکن کو پریس کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں یہ بھی بتائیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہے ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کس ویڈیو پر ہمارا ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنا ریاکشن دوں اس ویڈیو پر تو یہ تھی فرینز آج کے ہماری ویڈیو جانے سے پہلے فرینز اپنا بہت زیادہ کیا دکھئے گا مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ